الحمدللہ آج آؤ نماز سیکھیں اس کا دوسرا سیشن دوسرا دن ہے جس میں سور فاتحہ تک کل پہلا سیشن ہو چکا تھا سور فاتحہ کے بعد آج دوسرے سیشن میں آج دوسری کلاس میں ہم آگے بڑھتے ہیں سور فاتحہ کے بعد پورا کرنے کے بعد آمین جو کہا جاتا ہے تو اب یہ تو لوگ کچھ لوگ زور سے آمین اگر سنت طریقہ یہ نہیں ہے کہ زور سے آمین کہی جائے کیونکہ بس اس میں بحث چلتی ہے نہیں آمین زور سے کوئی جانب اچھ کر کرتا ہے زید میں آ کر اس میں زید نہیں چلتی یہاں بڑھ اس میں زید نہیں چلتی آپ اللہ کی عبادت میں ہیں مسجد میں ہیں آجیزی اور انکساری ہونی چاہیے یہاں پر زید کا معاملہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا تو ہم اس طرح سے ہی کریں گے کسی کو یا اپس آ کے یا نہیں اس طرح سے کہا کہ یہ بات ہے غلط ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیں ان سے پوچھیں کہ آمین کیا ہے آمین کا مطلب کیا ہے اکثر کوئی نہیں بتلا سکے گا کہ آمین کی سے کہتے ہیں بول دیتے ہیں آمین زور سے بولنا ہے آمین کے معنی ہے عربی میں کھا جاتا ہے اس کے معنی ہے اللہ مستجد یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسا ہی ہو جائے تو اس یہ معنی ہے کسی سے بھی پوچھ لیجئے آمین بہت زیادہ بحث میں کیوں یہ آمین کے معنی کیا ہے تو یعنی ہم سور فاتحہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اور تیرے انام سے سر جن پر تیرا انام ہوا یہ دعا سور فاتحہ میں کرتے ہیں تو آمین اس لئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ ایسا ہی ہم کو بنانا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے آمین ایک دعا ہے کیا ہے؟ آمین ایک دعا ہے اب آئیے بحث و مباہسے میں کیوں پڑھے ہم کسی بھی مسئلے میں قرآن کھول کر دیکھتے ہیں بہت ہی قرآن میں کیا ہے؟ کسی بھی مسئلے کے تعلق سے اس کے بعد حدیث دیکھی جاتی ہے حدیث میں سمجھ میں نہ آئے تو پھر جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے اگر وہاں بھی معاملہ تینی پاتی اجما کی جاتی ہے حضور کا نے دین کیا جو بھی مشیدین کے کرام ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے وہاں پر اجما ہوتی ہے بات وہاں پر تیہ ہوتی ہے مگر ہم اپنے خیال سے جو چیز پڑھ لی ہم نے اس پر آ جاتا ہے یہ بات غلط ہے کیونکہ یہ اللہ کی عبادت ہے اس میں ہماری اپنی کوئی رائے نہیں چل سکتی ہم کتنا جانتے ہیں ہم کتنا سمجھ سکتے ہیں حدیثوں اب آئیے کہ یہ ایک دعا ہے آمین یہ تو ثابت ہو گیا کہ دعا ہے اب دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے جب بات ثابت ہوئی کہ آمین دعا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندی دعا وہ ہے جس میں آجیزی اور پوشیدہ دعا اب کہیں گے آپ کی بھئی اس کا قرآن میں کہاں ثبوت ہے تو آئیے بتاتا ہوں سورہ اعراف آیت نمبر پچپن جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا کے تعلق سے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو اللہ خود بتلا رہا ہے دعا کا طریقہ سورہ اعراف میں اللہ سے دعا مانگو آجیزی سے اور گرگر آ کر اور چھپا کر تو دعا کا کیا طریقہ ہوا آجیزی چھپانا اور خاموشی میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آمین دعا آئے تو اس میں بھی آجیزی اور پوشیدہ اور آہستہ سے من میں دعا اور اللہ نے دعا کا طریقہ بتایا تو قرآن سے بھی یہ ثابت ہے کہ آمین اپنے من میں دل میں کہنا ہے بس اگر آمین پر اگر میں بحث کرنے بیٹھوں تو کئی حدیثیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں مگر یہ موضوع یہ موقع صرف ابھی ہم کو نماز کے سیکھنے کا ہے اس لئے آئیے ہم آمین کے بعد پھر زم سورہ کرتے ہیں یعنی کہ والزالین کے بعد آمین دل میں کہہ کر کوئی سورہ قرآن کی سورت چھوٹی یا بڑی پڑی جاتی ہے اس کے تعلق سے حدیث سن لیجیے کہ حضرت ابو قطدہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ پہلی دو رکھاتوں میں کوئی سورت پڑھتے اور آخری دو رکھاتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے مطلب یہ ظاہر ہوا کہ چار رکھات کی نماز ہے تو علمدو کے بعد جو ہے کوئی بھی ذمہ سورہ کرنا ہے دو رکھات ہمیں پہلی اور دوسری میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یہ ثابت ہو گیا اب اس طرح سے کوئی سورت پڑھ لیں علمد طرح سے ونناس تک چھوٹی یا کر لیں سورت اور یاد کرنے کا طریقہ قلبی میں نے بتایا سنا کو بتلا کر کس طرح سے یاد کیا جائے اس طرح سے چھوٹی چھوٹے الفاظ کو دو تین دو تین سوروں کے لئے جیسے پندرہ بار پڑھئے پھر پھر سے لوٹا یہ پندرہ بار پھر شروع سے پھر پندرہ بار پھر لیجئے پھر شروع سے پندرہ بار پھر پڑھ ڈالیے یقیناً آپ کو یاد ہو جائے گی وہ چیز یاد ہو جائے گی اس طرح سے دوسرے سورہ اس طرح سے یاد کیجئے سستی مت کیجئے یاد کرنے میں بس ایک جستجو پیدا کر لیجئے اس طرح سے یاد کیجئے انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی سورت ہے سب یاد ہو جائے گی کوئی بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ تو پھر اس طرح سے ہم کوئی بھی آیت پران کی سور فاتح کے بعد پڑھ لے اس کے بعد کیا آئے گا پڑھنے کے بعد رکو رکو کا معاملہ آیا تو بھئی رکو میں جاتے وقت اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے اب اس کا بھی صحبو دے دیتا ہوں اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں خیام کے بعد رکو میں جاتے تو یعنی تکبیر اللہ اکبر کہتے اور فرماتے کہ میری نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہے ابو حریرہ نے ہم کو یہ طریقہ سکھلایا اور کہا کہ یہ میری نماز میں جو رکو میں جاتے وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنائے اور ان سے ہم نے سکھا ہے یہ حدیث بخاری شریف باپ تمام تکبیر فی رکو اس میں حدیث میں یہ باپ میں یہ بات آئی ہے رکو کی یہ حدیث آئی ہے اور میں نے جیسے کل کہا کہ رکو میں جاتے وقت ہی کیا شجدے میں جاتے وقت بھی اللہ اکبر شجدے میں سے کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر اس حجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر خیام میں بیٹھتے وقت اللہ اکبر مطلب یہ ظاہر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں ہم کو کہ نماز کے اندر ایک حرکت سے دوسری حرکت میں اگر ہم جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہنا ضروری ہے جیسے کھڑا ہونا خیام کرنا ایک حرکت ہوئی پھر دوسری حرکت میں ہم جاتے ہیں رکو میں تو اللہ اکبر پھر رکو سے اٹھ کر تیسری حرکت میں جاتے ہیں سجدے میں تو اللہ اکبر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حرکت میں اللہ اکبر کہنا ضروری ہے اب تو بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے برابر ہیں اور انشاءاللہ اس کی آپ نے ایک بار سنا اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے چھوٹے چھوٹے الگ الگ سشن کی تو کبھی آپ کے پاس آئے گی تو اس میں دیکھتے رہیے انشاءاللہ بار بار دیکھنے سے آپ کو اور اپنے بچوں کو سکھ لائیے گھر میں بت لائیے بہت فائدے ہوں گی انشاءاللہ اس کا اب جب رکو میں جائیں تو رکو میں جانے کا طریقہ کیا ہے کہ کمر کو سیدھی رکھیں رکو میں جاتے وقت بہت سے حضرات کیا کرتے ہیں کچھ لوگ اکدم جھگ جاتے ہیں کمان کی طرح کچھ لوگ خوڑا سا اگر تکلیف ہے کسی کو بیماری ہے تو وہ بات علا گئے بیماری ہے اور ہم کہیں کہ بھئی یہ غلط کر رہا ہے نہیں بیماری میں سب معاف ہیں مگر صحت مند انسان ہے تو اس کے لیے رکو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کمر سیدھی رکھیں اور سر کو کمر کے برابر میں رکھیں نہ کمر سے سر کو اونچا رکھیں نہ کمر سے نیچا اب میں نے یہ بتایا مگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہ آئے گا جب تک پریکٹیکل کر کے نہ بتلایا جائے پریکٹیکل میں ایسا ہے کہ جب ہم رکو میں جاتے ہیں تو اتنا بھی نہیں جھکنا چاہیے اور پورا بھی نہیں جھکنا چاہیے کمر کے سیدھان میں ہمارا سیر ہونا چاہیے سمجھ میں آگئی بات اس طرح سے رکو صحیح ہوتا ہے یہ رکو کا طریقہ ہے اب اس کی بھی حدیث سن لیجئے ہر ایک کی میں حدیث بھی سناتا ہوں حدیث ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کافی نہیں جس میں نماز نمازی رکو میں اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھیں اب یہ حدیث بھی آپ کو سنائی گئی یہ تیرمیزی یہ باب ہے تیرمیزی میں اس کے اندر یہ حدیث آئی ہے جو اب یہ رکو میں میں ایکشن کر کے بتایا اس حطابق اس کا صحود حدیث میں بھی آپ کو مل گیا شروع سے کل سے میں ہر ارکان جو میں آپ کو سکھلا رہا ہوں اس کی حدیث بھی بتلاتے جا رہا ہوں یہ خاص بات ہے اتنا کلیکشن کیا ہوا ہے اب آگے بڑھئے کہ رکو کی بہترین صورت جیسے جیسے ہر عزو میں ٹھہراؤ تھا یہ بات یہاں پر ہمیں ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ کہ ہر عزو میں ٹھہراؤ تھا ٹھہراؤ کا مطلب یہ اتمنان اور اتمنان یہ رکو سے پورا اٹھیں پورا اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں ایک دو سیکن تین سیکن کہ ہم کھڑے ہوئے یہ پوزیشن پوری کمپلیٹ ہونا چاہیے کھڑے ہوئے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں رکو سے آدھا اٹھتے ہیں پھر سیجدے میں چلے جاتا پھر میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر کسی کو بیماری ہے کوئی بات نہیں مگر عادت کی طور پر یہ اگر لوگ کرتے ہیں تو نماز کا اگر طریقہ معلوم نہیں تو سیکھ لیا جائیں پوری طرح سے کھڑے ہو تھہرا ہوتا الفاظ آئے ہیں حدیث کے یہاں پر تھہرا ہوتا یعنی پورے سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر آتی ہے رفعیدین کی بعد انشاءاللہ یہ نماز کا سیشن ختم ہوگا تو مسائل پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالوں ایسا نہیں کہ چھوڑ دیتا ہوں اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی اچھی طریقے سے آج کل جیسا فیشن چلیے رفعیدین کی کیونکہ ابھی نماز کا طریقہ سکلا رہا ہوں اس لئے آگے بڑھتا ہوں کہ جب ہم رکو میں جاتے ہیں تو کیا تذویر پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العظیم اگر کسی کو یاد نہیں ہے وہ سے لوگ ہو سکتے بھی چلے جو پڑے لکھے نہیں ہیں یا کبھی کبھی نمازوں کو آتے ہوں گے ان کو یاد نہ ہو سبحانہ ربی العظیم بھی پندرہ اب یہ سبحانہ ربی العظیم ہم پڑھتے تو ہیں مگر اس کا سبوت یہ کیا چیز ہے ہمیں پتہ نہیں آج بتلائی دیتا ہوں کہ رکو میں جا کر تین یا پانچ مرتبہ سبحانہ ربی العظیم پڑھے کتنی مرتبہ تین یا پانچ مرتبہ پڑھیں سبحانہ ربی العظیم پڑھنے کی بھی حدیث بتاتا ہوں یہ حدیث بتاتا ہوں کہ حضرت اغبہ بن عامر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَسَبِّ بِسْمِ رَبِّكَ العظیم اللہ تعالی کی وحی نازل ہوئی حضور صلی اللہ کیا فَسَبِّ بِسْمِ رَبِّكَ العظیم تو آپ نے فرمایا کہ اس تذبی کو رکو میں رکھو حکوم دیا حضور صلی اللہ میں یہ تذبی جو ہے اس کو رکو میں رکھو جب یہ آیت نازل ہوئی دوسری آیت کیا نازل ہوئی فَسَبِّ رَبِّكَ عَلَىٰ تو آق صلی اللہ نے فرمایا کہ اس تذبی کو سجدوں میں پڑھا کرو اللہ کی آیت نازل ہوئی تو اس مطابق سبحانہ ربی اللہ کی پاک ذات ہے خدا جو بہت زیادہ عظیم ہے اس کے جیسا بڑھائی اور قبریائی والا کوئی نہیں ہیں اب ابو دعوت کی روایت ما یقلو رجوع فی رکو حدیث نمبر دو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں سبحانہ ربی العظیم اور سجدے میں سبحانہ ربی العلہ کہتے تھے تیرمیزی کی آیت تیرمیزی کی یہ روایت ہے مہ جہا فی تذویف رکو و سجود یہ اس طرح سے تیرمیزی میں رکو اور سجدے کی حدیث آئی ہے اس مطابق میں نے آپ کو چیزیں بتلائی اور آج کی سیشن میں اتنا ہی کافی ہے ہی اندیزی absolutely خلو